نبسکار دوستوں میں ہوں دیپک آپ دیکھ رہے ہمارا اپنا یوٹیوب چینل چنپد سہجانپور اتر پردیش کی چنپد سہجانپور کی کسوہ خدا گنج میں ہو رہی ہے کالا بجاری گگن اسٹرانگ اور بیڑی ہر پدارت نسیلے پدارت پہ ہو گئی ہے مہنگائی پھر بھی دکاندار کسی حال میں دین نہیں رہے ہیں جو گگن کا پیکٹ ایک سو اٹھارہ روپے میں ملتا تھا وہ ڈیڑھ سو روپے میں دے رہے ہیں اور اسٹرانگ جو ایک سو تیس روپے میں مل لیا تھا وہ ایک سو ساٹھ روپے میں دے رہے تھے جو بنگالی تماکھو مطرب پہ تاریس روپے میں مل لائی تھی وہ سو روپے میں دے رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں جبکہ خدا گنج میں دو گاڑی اتر چکی ہیں مگر پھر بھی کہہ رہے ہے نہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کا فائدہ سب سے زیادہ ایہی بیع پاری اٹھاتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ ان پدارتوں میں ان لوگوں کو زیادہ بچتا ہے زیادہ ایج کرتے ہیں مطلب ایس چیزیں زیادہ بکنے والی ہیں لوگ مجبوری میں جینلت لگ گئی ہے چاہے دس کی ملے بیس کی ملے مگر لوگوں کو کھانا تو جروری ہے اس کے بغیر انہیں چہن نہیں پڑتا ہے اسی لئے دیکھو دکندار اس میں کتنی مارا ماری کر رہے ہیں اتنی مہنگی سوڈا دے رہے ہیں مگر کوئی ان پر کچھ نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ کوئی سن ہی نہیں رہا ہے اتنے مہنگی کیوں بیچ رہے ہو اور لوگوں نے اپنے گھروں میں دکنداروں لوگوں نے پہلے سے ہٹاک لگا رکھے ہیں دیکھئے ان لوگوں کو کہ اتنی مہنگی سوڈا دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں جو ایک سو اٹھارہ والا پیکٹ ہے وہ ڈیڑھ سوڈ رپائے کیوں دے رہے ہیں ان سے کوئی کیوں نہیں کہتا ہے کی بتا مال کہاں چلا گا گھر میں چلا گا لوگ ڈاؤن ابھی لگا نہیں لوگ ڈاؤن کا یہ بھرپور پائدہ ابھی سے ہی لینے چالو کر دیا ہے انہیں دیکھئے بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک بتا بیڑی منڈل ستائی سارے سپے روپے بڑھا دیا کیا اوپر سے روپے بڑھ گئے ہیں کمپنیوں نے بڑھا دیئے کوئی نہیں کہے گا ان لوگوں کو کیونکہ ہر آئٹم پہ ہاتھی گولہ اس پہ بھی بڑھا دے کیونکہ یہ پدارت ہیں لوگوں کو ان کو بغیر کھائے چائے نہیں پڑتا اس لیے ان پہ روپے بڑھا دیئے جہیں پچھلی بار لوگ ڈاؤن میں پچاس پچاس روپے بندل بھی کھا تھا پھر بھی انہوں نے سوچا کہ پچھلی سال جیسے پچھلی سال جو لوگ ڈاؤن لگا تھا چاندی کاٹ لی اب بھی جے چاندی کاٹنے کی سوچ رہے ہیں اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی مہنگا کر رکھا ہے ہر چیز پہ ریڈ بڑھا دیئے ہیں دیکھئے بنے رہیے دوستو دھنیواد